موسیقی کمانٹر بھی شامل ہے جو بکول پولیس پاکستان کا بہشندہ تھا اسے قبل پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسس نے دورانی شاپلواما قصبہ میں ایک مخصوص علاقے کو معاثرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کیا جس دوران طرفین کا آمنہ سامنا اور گولیوں کا تبادلہ ہوا پولیس کے مطابق نیا بہا حق جنگ جنگ کی تحویل سے ختیار اور گولہ بارود برامت ہوا ہے ناظرین اپنی پارٹی کے صدر سیدلتا بخاری نے دیگر سیاسی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو اب ان جماعتوں کے دوگلے پن کو سمجھنا ہوگا وہ آج شمالی زلہ کپوڑا کے وڈربالا راجوار ہندوڑا میں ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت جمع کشمیر میں جنگلات کے کتاب کو روکنے میں سنجیدہ ہے تو فورن فارسٹ رائٹ ایکٹ کو زمینی سطح پر نافذ العمل بنائے لیکن میں تو اپنے عوام سے کہوں گا کہ وہ سمجھ لیں کہ لوگوں کی یہ جو زبان یہاں ایک ہے اور دلی میں دوسری زبان بن جاتی ہے اور جمعوں میں تیسری زبان بن جاتی ہے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے ہم کون ہوتے ہیں اس پر بات کرنے والے وہ کیا کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں برا کرتے ہیں مجھے لگتا ہے عوام ہماری اتنی سمجھدار ہے کہ وہ سب سمجھتے ہیں اور جب وقت آئے گا آپ دیکھیں گے میں تو یہی کہتا ہوں پانچ اگرز دو ہزار انیس ایک سانیہ تھا ہمارے اس سانیہ یہ اس ترہت کرتے ہیں پہی ترہت اگر نا تم ترہت پاتن تھی انسان اس اکل ہی تم پاتن تھی انسان پوز وانن شروع کرے تم پاتن تھی یہ احساس یہ میں بلیف ہوس میں اگر ترہت ساتھا تھا تو لوگ اس گئے آزاد یہ اس کے ناس چاہتے ہیں ہم نے تو اس گلتی کو تسلیم کر کے ہی لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ بھئیہ وہ تو جھوٹ ہے سچ یہ ہے جمو کشمیر کے لیفٹینین گوونر منور سنہا نے آز جمو کی اکھنور علاقے میں آئیورویدک میڈیکل کالیج کا افتتاق کیا اس کالیج کے کھل جانے سے اب حضرت مطلبہ وہ تعلیبات کو بیرور ریاست کا روخ نہیں کرنا پڑے گا جانس میں سواس کی دیکھ پار یہ بھاؤنا پہلی بار دیش میں پڑھل ہوتی جا رہی ہے یہاں کامانداز ہمارے کا سرکار اور میرے یاد یہ تو ہو جانا میں اس کے ناس سرکار نے جب نرنے کیا کہ کوئی دیش میں بارہ جا 500 ہلت ویلنس سنٹر ایوٹ میسن بنائے گا ایک تو اس میں سرچہ کمائے گا دوسرا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سواس کور پران کیا جا سکے گا اور اس پریوییدکی ہے میں سمجھتا ہوں کس کے کارم نہیں کون محلشے بہتے گا اس محلطوں کے لاؤنچوں چار کا ایک نیا راپسہ اور مکملہ ہے اور بیمانیوں پیراج کے لیے آئیویدک جاکٹروں کو بھی اپنی ہی مانے کا ہے جتنی ہی ایلوپیسک جاکٹروں کی شمالی زلہ بارہ ملح کے ٹنمر گلہ کے میں آج دو جوان سال لڑکیاں ڈھوپ کر لک میں عجل بن گئی جبکہ اس واقعہ میں ایک لڑکی سمیت دو افراد کو بچا دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق تین لڑکیاں اور ایک نوجوان سیر سپاتے کے لیے درنگائی تھے جہاں وہ نالے میں گر گئے اس دوران بچاؤ کا روائی عملے میں لائی گئی تاہم دو لڑکیوں کو نہیں بچایا جا سکا جبکہ بچائی گئی ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو صدر اسپتال سرینگر منتقل کیا گیا ہے یوڈ سروسز اینڈ سپورٹس نے ایسٹرو ٹرف سٹیڈیم ٹیاسی سرینگر میں پروفیشنل فوٹبال لیگ کا آغاز کیا ہے جس میں نوجوان کھلاڑی بھر چڑھ کر شمالیت کر رہے ہیں ڈریکٹر یوڈ سروسز اینڈ سپورٹس کے مطابق اس لیگ کے ذریعے نوجوانوں کو کھیل کود کی سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا مقصود ہے انہوں نے نوجوانوں کی جانب سے دیئے گئے جوش و جذبے پر اتمنان کا اظہار کیا ہمارا پروفیشنل لیگ ایونٹ ہے ہمارے کلپز ہیں وہ یہاں جمع ہوئے ہیں یہ ہمارے لئے خوش آئے انبائد ہے شہر کے بیچوں بیچ یہ لوگ آتے ہیں رونک بڑھاتے ہیں ایک ہیلڈی لائف سٹائل ڈرگ فی لائف سٹائل کے یہ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں سپورٹس ہمارے لئے مشن ہے سپورٹس میں فٹ جینڈ کے فٹ انڈیا فٹ پلیئر فٹ ہماری سوسائٹی کا جو نعرہ ہے اس کے لئے ہماری یہ کوشش ہے یہ ایک مشن ہے آپ بھی جڑیے میری اپیل ہے سارے پیرنٹس کے ساتھ میرے سارے فٹ بول کلاب ہے کرکٹ کلاب سے سب جڑیے رہیے سب کو کھلائیے ہر دن کھیل کا جو ہمارا نعرہ ہے اس میں ہمارا ساتھ دے دی ناظرین بے روزگار ڈینٹل سرجنوں نے آج اپنے مطالبات کو لے کر ایک مرتبہ فرسرنگر کی پریس کاللینی میں احتجاج کیا یاد رہے کہ جمعوں اور کشمی سے خضرو بے روزگار ڈینٹل سرجن پچھلے کئی ماہ سے روزگار کو لے کر سرافہ احتجاج ہیں احتجاج کر رہے ہیں ڈینٹل سرجنوں کا کہنا تھا کہ حکومت ڈینٹل کاللیجوں پر لاکھوں روپے تو خرچ کرتی ہے مگر بعد میں فارغ ہوئے سرجنوں کے روزگار کا کچھ نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے حکومت کا یہ پورا عمل رائے گاں ہو جاتا ہے انہوں نے ایک بار پھر لیفٹینین کوونر انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کی پورے جمہو کشمیر میں کوئی سات ہزار کے قریب آن ایمپلائی ڈینٹل سرجن ہیں آج انہوں نے یہاں پہ پروٹس رکھا تھا میں ایز ایڈنٹل سرجن کیونکہ میں ڈینٹل سرجن ہوں حالانکہ ابھی میں ڈیڈی سی میمبر ترال ہوں ایلیکٹڈ اس کے علاوہ میں سپوکس پرسن ہوں پیڈی پی کا لیکن میں ایز ای سیمبولک ان کو سپورٹ کرنے آیا ہوں جو انجسٹس ہو رہا ہے ڈینٹل سرجن کے ساتھ تیرہ سال سے جو پی ایس سی ہے نہیں کیا گیا اور جب بھی فائل مو ہوئی آج تک تو کہیں نہ کہیں کچھ فائنانس کی باتیں کر کے اس کو ٹال دیا گیا پہلے ڈینٹل کالیج سیڈی نگر میں بیس سیٹیں ہوا کرتی تھی اس کے بعد پچاس سیٹیں ہوئی پھر جمہو والا ڈینٹل کالیج کھولا گیا پھر ایک پرائیوٹ کالیج کھولا گیا تین سو کے قریب سٹوڈنٹ ہر سال گورنمنٹ لیتی ہے جمہو کشمیر سے دوریج ہو گئے most of the تیرہ سال سے پی ایس سی نہیں ہو رہا ہے اور کوئی ٹس سے مز گورنمنٹ کو نہیں ہو رہا ہے جمہو میں تربیس دن سے ڈینٹل سرجن سٹرائک پہ ہے اور آج یہ یہاں پہ نکلے ہیں تو آپ دیکھئے یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے میں رکیسٹ کروں گا LG صاحب کو کہ یہ فائنانس میں آر ایڈی ایک فائل ہے تو اس میں دیکھا جائے کریشن جو پابلک سرجس کمیشن کیلئے کریشن ہے ڈاکٹرز کی ڈینٹل سرجنز کی وہ کی جائے جنوبی کشمیر میں دمال ہانجی پورا کے درنگ بل علاقے کے مرد الزن نے آج پینے کے پانی کی ادم فراہمی کو لے کر احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ ان کے علاقے میں پینے کی پانی کی شدید قلت ہے جبکہ محکمہ جل شکتی خاموش تماشائی بنا ہوا ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ محکمہ جل شکتی نے چند برس قبل علاقے کو پانی مہیا کرنے کے مقصد سے کسیر رقمہ حرج کر کے ایک ڈینٹل بنایا مگر وہ بھی بے سود ثابت ہوا دمال ہانجی پورا کے درنگ بل علاقے کے لوگوں نے آلہ حکام سے دادرسی کی اپیل کی ہے اس گاؤں کا نام ہے درنگ بل ہر دمال ہانجی پورا زون میں یہ ہمارا گاؤں آتا ہے انیس سو ترہتھر سے ہمیں پانی کی پریشانی جب سے اس وقت ہمیں ایک نلکا دیا گیا ہے جو کہ ہاری پورا تنکی سے لایا گیا وہ بھی ناکرام رہا پھر ہمیں ٹنکی دی گئی وہ بھی ناکرام رہی کیونکہ کوئی امیلے صاحب یہاں آکر ہماری مشکلات دیکھ کر ہمیں پانی پیلانے کے وعدہ دیتا ہے بوٹ لے کر بوٹ لے کے جاتے ہیں پھر ہمیں دوارہ نہیں دیکھتی خدا رہا ہمیں ان دلالوں سے بچائیے اس وقت ہمیں پانی پینے کیا اشتر ضرورت ہے ہمیں پانی پی ہمیں پانی دیجئے بہت افسوس کی بات ہے کہ موجودہ دور میں اس وقت ترکی کے دور میں بھی ہمیں پانی سے محروم رکھا گیا ہے تو حفظہ کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک بات پھر آپ کو بتاتی چلے کہ وہ مہربانی کووٹ رہنے میں خطوط پر سختی سے عمل کر کے خود کو اور اپنے پریوار کو محفظ رکھیں ویب ٹی وی کا یہ خبر نامہ گریٹر کشمیر اور کشمیر ازما کی آفیشل ویب فیفر گستیاب ہے اور اسے آپ یوٹیوب فیس بیوپ اسٹیگرام اور ٹویٹر پرموٹیو ہمارے سفو پر بھی دیکھ سکتے ہیں زبیرک ریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پریوٹیو کو دیجئے اجازت خدا حافظ